سابق صدر ممنون حسین طویل علالت کے باعث کراچے میں انتقال کر گئے ممنون حسین ارسلان ممنون کے مطابق ممنون حسین دو ہفتوں سے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے انہوں نے بتایا کہ والد کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور انتقال کر گئے ہیں سابق صدر ممنون حسین طویل علالت کے باعث کراچے میں انتقال کر گئے ہیں ارسلان ممنون کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور دو ہفتوں سے نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے انہوں نے بتایا کہ والد کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور انتقال کر گئے ہیں سابق صدر ممنون حسین طویل علالت کے باعث کراچے میں انتقال کر گئے ہیں ارسلان ممنون کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور دو ہفتوں سے نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے پاکستان کے بارویں صدر تھے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک وہ پاکستان کے صدر رہے کینسر کے عرضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ دو ہفتوں سے وہ شدید علالت کے باعث کراچی کے نیجے اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں پر وہ جام کرنا ہو سکے اور خالق حقیقی سے جامل